دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا سفاگت ہے میں ہوں بجات بخاری اور ریپورٹ ہے بالا کورٹ سے بالا کورٹ کے سوئیاں ایسٹ جو ہائی سکول ہے وہاں پہ آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا اور وہاں پہ پایا کہ اس سکول میں اٹی فائف بچوں کی تعداد ہے اور صرف دو کمرے ہیں ان کی بھی حالت خستا ہے وہاں پہ تقریبا جو بتایا جا رہا ہے جو نئی بلڈنگ دوستوری بلڈنگ ہے لیکن اس کا کام بھی چھے سے سات مہینے سے بند ہے لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سکول یہ وہ بالا کورٹ کا ایریا ہے جو اکثر سیس فائر وائلیشن کی جو بھی واردات ہوتی ہے تو وہاں پہ سکول بند رہتے ہیں اور بچوں کی تعلیم جو ہیں وہ اکثر ڈسٹرب رہتی ہے لیکن ایک طرف سرحد ایک طرف یہ پریشانیاں وہیں دوسری طرف نہ ہی ان کے پاس ٹیچر ہیں سائنس اور میت کے ان کو پڑھانے کے لیے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بیٹھنے کے لیے بھی پراپر اندزام ہے اس سکول میں اور کیا کیا ہے وہاں کے بچے خود بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں آئیت کلاس میں پڑھتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری در بیلڈنگ کمل نہیں ہے اور ہم ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہم ادھر باہر بیٹھتے ہیں تو ہمارے سائنس اور میت کا ٹیچر بھی نہیں ہے ہمارا بارڈر علاقہ ہے کبھی کبھی شہلنگ کی وجہ سے ہمارا سکول بھی بند ہو سکتا ہے تو میں یہ اپنے سرکار سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہماری میں آئیت ہوں سرو یہاں تو بارڈر علاقہ سرر یہاں تو سائنس میں سائنس ٹیچر کا ہے یا نہ میت کا ٹیچر ہے سر اور ہماری یہاں کے بیلڈنگ اچھی ہے سر کوئی ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سر ہم ٹھو ہمیں روم ہے یہاں سر کہ بیٹھے ہم نہ تو سائنس کا ٹیچر ہے کہ ہمیں پڑھائے اور ہماری پڑھائی بھی آدوری ہے سر لیکن ہم نے پورا کور نہیں کیا ہے سر ہمیں پیپر کیسے دیں گے سر اور بیٹھنے کے جگہ پر یہ آغزام کہا جائے گے ہم سر اور ہماری بلڈنگ دیکھو سر کیسے انکملیٹ پڑی ہے میرا نام ارمالیس کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اتر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری بلڈنگ مکمل نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بیٹھنے کا کوئی روم نہیں ہے اور ہم یہاں باہر بیٹھتے ہیں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اتر سائنس اور میٹھ کا ٹیچر بھی نہیں ہے ہم اتر بلڈر علاقے میں رہتے ہیں کبھی کبھی شیلنگ کی وجہ سے ہمارا یہ سکول باندھ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ اپنے سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری پرابلم مکرو سال کریں سر یہاں مین پرابلم یہ ہے کہ میں جب سے ہوں مجھے تقریباً ایک سال کہاں ہو گیا آئے گیا تو تب سے میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس دو کمرے ہیں توٹلی تو باقی یہ ہے کہ میرے سکول میں جو سٹاف ہے یہ میڈل سکول کا سٹاف ہے یہاں ابھی پروجیکشن نہیں ہوئی ہے نائنس ٹینس کے پروجیکشن میں وہ مطلب ٹیچر نہیں ملے ہمیں تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں کئی بار اپنے ہائر آثارٹی سے یہ اگل کر چکا ہوں کہ یہاں میتھ اور سائنس کا سپیشلائز ٹیچر کیا جائے ہم پڑھاتے ہیں نائنس ٹینس کو میتھ اور سائنس پڑھاتے ہیں لیکن سپیشلائز ٹیچر یہ تھا سرحدی زلہ پونچ اور جس کی سرحدی تحصیل بالاکورٹ بالاکورٹ جو اکثر سیس فائر وائلیشن کے لیے جانا جاتا ہے فائرنگ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہاں کا تعلیمی نظام کا سطر کیا ہے یہ بھی ہم پس منظر نہیں ہوزا آپ کو اندر کی یہ چیزیں دکھا رہا ہے کہ پونچ میں کس طریقے سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور کیا ظلم ہو رہا ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تعداد زیادہ تھی لیکن جب سکول کی یہ حالت ہے جب نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جو بچے ہیں ان کے لیے سائنس کے ٹیچر ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے میتھ کے ٹیچر ہی موجود نہیں ہے سلیبس کی یہ حالت ہے وہ اگزام کیا دیں گے اس کے ساتھ وہاں پہ کسی نے اس چیز کوئی طرف دھیان نہیں دیا جو ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہیں نہ جانے وہ کس طریقے سے ایڈوکیشن کا نظام چلا رہے ہیں آپ اس سرحدی ظلہ پنچ کی نظر بھی آپ ایک نظر اس پہ ذرا رکھئے اور یہاں کی حالت دیکھئے کہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ نہ انفرسٹرکچر نہ ٹیچر اور نہ ہی کوئی ایسی فیسیلٹی اور اس کے باوجود یہ حالت یہ ریپورٹ ہمیں بالا کوٹ سے بھیجی تھی تاریخ خان انقلابی جو پس منظر نیوز کے ریپورٹر ہیں چیزیں ہم نے آپ تک پہنچائی پس منظر نیوز اپنی کوششیں اور برلڈ جرنلزم یوں ہی جاری رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے کریں گے جو ہمارے نئے جو ویورس ہیں ان سے ہم اپیل کریں گے کہ پس منظر نیوز کو آپ جب بھی بیو کرتے ہیں آپ سے سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ لائک اور شیئر بھی کریں آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں کمنٹ کریں میسیجز کریں اور اسے جو ہے آپ شیئر کریں تاکہ اس وہیم میں ان قریبوں کے لیے ہم بھی کچھ کر پائیں موسیقی